بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم یونٹ سیون سلطان احمد مسجد کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم اس میں پلیسمنٹ آف ایڈورب دیکھیں گے تو ہم ایڈورب کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایڈورب is a word that describes a verb an adjective or an other adverb examples are she speaks slowly how she speaks slowly he is so smart and they come very often تو پیارے بچو اسی طرح to change your life change your habits اگر آپ اپنی habits کو تبدیل کریں تو آپ اپنی life کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم عام طور پہ ایک habit کا ذکر کرتے ہیں begin with the end in mind آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا جیسے آپ school college جوانہ ہوتے ہیں تو آپ صبح ایک رستے پہ پڑھتے ہیں جو آپ کے school یا college جاتے ہیں لیکن باقی زندگی میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ معاملات کرتے ہوئے ہم کون سا رستہ اختیار کر رہے ہیں حالانکہ ہم ہر نماز کی رکت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اید نصر و عط المستقیم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے guide us to straight path تو دنیا میں سیدھا رستہ ایک ہی ہے وہ سچ کا رستہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت کی ہے ہم قرآن مجید کو اور اور فکر سے پڑھیں اور اس سے سبق حاصل لیں لیکن ہم اسے ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا رب ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے تو آج سے اگر آپ نے کیونکہ ہم تھوڑی سی دیر میں دنیا سے لیا ہے دنیا ہماری منزل نہیں ہے دنیا تو ایک سفر ہے اس کے لئے لازم ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا چلے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو کم از کم تین آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے آج ہم بات کریں گے ورڈ آرڈر کی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم سینٹنس لکھتے ہیں ہم اس میں ایک سپیسیفک آرڈر کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آرڈر سمجھ آ جائے گا تو ہمیں ایڈورپس کی پلیسمنٹ آسان ہو جائے گی what words words that refer to subject verb and object ہر جملے میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک verb اور ایک object تو اس کو ہم svo sequence کہتے ہیں s for subject اور v for verb جو کہ action word ہے اور object what is svo svo is subject verb and object آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک example ہے سینٹنس کی he rides a bicycle وہ bicycle چلاتا ہے تو اس میں he subject ہے جو کام کر رہا ہے اور rides چلانا action word ہے اور object جس کے اوپر کام ہو رہا ہے a bicycle اسی طرح they study english وہ english کی کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں they is subject کیا کر رہے ہیں study action word اور object is english what are frequency adverbs adverbs کی types ہوتی ہیں اس میں frequency adverbs they tell us they tell us about the state how often some things happen or someone does something اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی دفعہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے یا کتنی دفعہ کام کیا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ always always کا مطلب ہے کہ 100% جو ہے وہ کام ہو رہا ہے usually 90% frequently 80% often sometimes occasionally seldom rarely never یہ adverbs of frequency ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کتنی دفعہ ہوئے جیسے I always go shopping after work میں ہمیشہ کام کرنے کے بعد shopping کے لیے جاتی ہوں تو position of the adverb in a sentence the an adverb of frequency goes before a main verb except with the to be subject plus adverb plus main verb I always remember to do my homework he normally gets good marks in exam تو آپ دیکھیں کہ adverb of frequency main verb سے پہلے آتا ہے لیکن اگر to be verb تو اس میں ہم are never pleased to see me she isn't usually bad temper ہم to be verb کے بعد adverb of frequency اس کو use کرتے ہیں اب ہم جو book میں examples ہیں ان sentences کو لے لیتے ہیں she comes here often bracket میں often اس کو ہم نے sentence میں properly place کرنا ہے she comes here she subject comes verb comes main verb ہے تو ہم اس سے پہلے adverb of frequency کو لگائیں often she often comes here وہ عام طور پر یہاں پہ آتی ہے اس کے بعد next example ہے he goes to lahore sometimes وہ کب lahore جاتی ہے کبھی کبھار تو اب یہاں پہ ہم نے bracket میں sometimes ہے adverb ہے اس کو place کرنا ہے تو یہاں پہ جو main verb ہے وہ ہے goes اور ہم اس طرح سے لکھیں گے he sometimes goes to lahore وہ کبھی کبھار lahore جاتی ہے تو goes main verb ہے اس سے پہلے sometime time آئے گا اس کے بعد next example ہے ہمارے پاس the teacher was late hardly ever تو bracket میں hardly ever ہے اس کو ہم place کرنا ہے آپ یہاں دیکھیں کہ اس sentence میں was ہے verb to be ہے تو ہم ابھی یہ rule پڑھ کے آئے ہیں کہ verb to be ہو تو ہم اس کے بعد adverb of frequency لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے the teacher was hardly ever late verb to be کے بعد آئے گا adverb of frequency مید ہے آپ کو یہ difference سمجھ آگئی ہوگی next ہمارے پاس example ہے we are tired by the end of the day usually اب آپ یہاں پہ اس sentence میں بھی دیکھیں کہ we are tired are جو ہے وہ verb to be ہے اس کے بعد ہم usually عام طور پر جو adverb frequency ہے اس کو place کریں گے ہمارے پاس جو sentence بنے گا we are usually tired by the end of the day ہم عام طور پر تھک جاتے ہیں جب دن کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد ہم next example لیتے ہیں i have posted a letter to them i have posted a letter to them اس میں ہم نے just place کرنا ہے تو یہاں پہ بھی verb to be کا استعمال ہوا ہے i have posted a letter to them تو i have just posted a letter to them ہم لکھیں گے تو یہ ہم نے in examples میں ہم نے دیکھا کہ adverb of frequency جو ہے وہ کہاں پہ placement کرنی ہے اب ہے adverb of manner adverbs of manner to describe how something happens کوئی چیز کس طرح سے زہور پذیر ہوئی he eats very healthily وہ بہت صد مندانہ طریقے سے کھاتا ہے ali rides quickly ali تیزی سے لکھتا ہے old people usually drive slowly وہ آہستگی سے چلاتے ہیں تو these adverbs are put behind the object جیسے he drove the car carefully اور اگر بیچ میں سے car نہ بھی ہو تو he drove carefully end پہ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس sentence ہے he manner ہے ہم اس کو rewrite کریں گے تو یہ بن جائے کہ he did his work carefully کیونکہ یہ adverb of manner جو ہے وہ سب سے end میں آتا ہے تو امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ اپنے پچھلے lesson میں جہاں پہ adverb اس کی type دی ہیں اس کو revise کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں